موزس نام کا ایک آدمی فیرو سے اپنے لوگوں یعنی اسرائیل والوں کو سالوں کی غلامی کے بعد آزاد کرنے کو کہتا ہے عیشور نے ایک کے بعد ایک گہر پر پائے اور آخر کار فیرو اسرائیل والوں کو رہا کرنے کو راضی ہو گیا وہ ایجپ سے نکل کر اپنے خوابوں کی طرف پر چلے بائبل میں لکھی باتوں پر یقین کریں تو قریب تین ہزار سال پہلے کے پراچین ایجپ پر اوپر سے نظر ڈالنے والے ابرہے کو ایک غزب کا نظارہ دکھتا لوگوں یعنی اسرائیل والوں کا ایک بڑا حجوم آزادی کی طرف بڑھتا ہوا لیکن فیرو اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور اپنی فوج کو ان کا پیچھا کر کے مار ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے اسرائیل کے لوگ اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں لیکن راستہ روک دیتی ہے ایک اڑچن جسے پار کرنا ناممکن تھا وہ تھی ریٹ سی وہ گھر جاتے ہیں اور ایجپ کی فوج تیزی سے ان کے پاس پہنچنے لگتی ہے تب ہی ایک حیرت انگیز کھٹنا ہوتی ہے موزز اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے پانی میں راستہ بن جاتا ہے اور اسرائیل والے اکھڑے سمدر تل سے ہو کر بچ نکلتے ہیں ایجپ کی فوج بھی ان کے پیچھے جاتی ہے پر پانی واپس اپنی جگہ لے لیتا ہے اور فیرو کی فوج تباہ ہو جاتی ہے موسیقی